تو خواجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹے میں اب یہ تقاف یعنی چلہ میں بیٹھنے لگا ہوں کسی کو میرے کمرے میں مت آنے دینا صرف چارش کے وقت تو آئے گا روز آنا میں تمہیں روزانہ لیکچر دوں گا وہ لکھ لینا میرے بعد جو تیرے مرید ہوں گے آگے جو تو تبلیغ کرے گا ان کو وہ نصائح کرتے رہنا چارش کے وقت جاتے کھڑے ہو جاتے دروازہ کھلتا آپ بیٹھ جاتے پیر صاحب لکھاتے آپ لکھتے جاتے اٹھائیس دن مسلسل گزر گئے اٹھائیس مجلسیں اٹھائیس لیکچر انیس الارواح کتاب کا نام ہے یہ وہ اٹھائیس لیکچر ہیں جو روزانہ خواجہ صاحب کے پیر و مرشد دیا کرتے آپ نے وہ لکھ لیے جب اٹھائیس دن ہوئے اب جاتے ہیں چارش کے وقت کبھی دروازہ کھلتا ہے کبھی نہیں کھلتا انتالیسوں دن ہوا تو دروازہ کھل گیا کھلا دروازہ تو پیر صاحب نے فرمایا بیٹے ہمارا آرڈر آ گیا ہے اب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے لیکن سنو کل جب جانس کو آوگے نا تو جلدی ذرا آ جانا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم چلے سے اٹھ کے جاؤ گے تو جس پہ نظر پڑے گی وہ جنت میں چلا گائے گا دروازہ بند ہو گیا خواہ جاں میں ہوں دیلتے میری چشتی نکارہ ہاتھ میں پکڑا بغداد کی گلیوں میں نکارہ بجا کر اعلان کرنے لگے کہنے لگے لوگو سنو کل چاش کے وقت تم میرے پیر کے دروازے پہ آ جانا کیونکہ میرا پیر جس پہ نظر کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا حالانکہ خواہ جا صاحب نے کہا تھا تو اکیلے آنا کسی کو مت بتانا خواہ جا صاحب نے پورا دن لگایا رات لگائی اگلے دن چاشت ہوئی تو خواہ جا صاحب دروازے کے قریب کھڑے ہیں اور دروازے کے سامنے سارا بغداد جتنا آ سکتا تھا سارا لائن بناتے تھا دیر صاحب نے جو ہی دروازہ کھولا تو جمع غفیر پہ نظر پڑی تو یوں دیکھ کے میں نے بھی نے جنہی سے لگے دراؤ میں نے تو تمہیں کہا تھا کسی کو مت بتانا یہ پورے بغداد کو کہاں لے آئے ہو کہا پیر اگر تیری نظر سے لوگ جنت میں جاتے ہیں تو سودا کب نہیں ہے میں نے سوچا کہ تنہا کیوں جاؤں میرا پیئے جب موج میں ہے تو ہر کوئی کیوں نہ جائے غوضہ صاحب نسکورہ پڑے گئے لگئے دراؤ قریب بلایا پہلے یہاں سے چوما پھر آنکھوں کو چوما اور کہا دراؤ لکھو خلافت نامہ یوٹیوب پہ ہماری چینل درود محفیل کو سرچ کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک سبسکرائب کمنٹ اور شیئر کریں اور اس بائل آئیک آن کو دبائے جس سے ہمارے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں گے